بسم اللہ الرحمن الرحیم سماج میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو ظلم کرتے ہیں دیکھیں ظلم خالی یہ نہیں ہے کہ کسی کو مار دینا قتل کر دینا نہیں بلکہ ظلم کئی طرح کی ہوتے ہیں کوئی پریشان کر رہا ہے کوئی عذیت دے رہا ہے کوئی بڑے پہمانے پہ کرتا ہے ظلم کوئی چھوٹے پہمانے پہ کرتا ہے ظلم تو کبھی کبھی ہم ظالم کو بھی دعا دے دیتے ہیں اپنے فائدے کے لیے اپنے رابطے کے مضبوط رکھنے کے لیے کبھی کام آ سکتا ہے یہ مثلاً بہت سی مثالیں ہیں آپ سوچیں اگر میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی شخص کسی ظالم کو درازی عمر کی دعا دے مثلاً ایک انسان ہے جو دوسرے انسان پہ ظلم کر رہا ہے اور ظلم کرنے والے کے پاس کوئی آئے اور آنے کے بعد کہے ہیں بھائی آپ سلامت رہی ہے آپ کا کیا کہنا آپ کو تو خوش رہی ہے خدا آپ کو دلانی عمر اتا فرمائے یعنی ظالم کو دعا دے رہا ہے تو فرماتے ہیں رسول اگر کوئی شخص کسی ظالم کو درازی عمر کی دعا دے تو گویا ایسا ہے کہ وہ روح زمین پر خدا کی مخالفت کو پسند کرتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ خدا کب چاہے گا کہ ظلم ہو اور اگر ظالم کو کوئی دعا دے رہا ہے یعنی وہ خدا کے بھی مخالف ہے کیونکہ خدا نہیں چاہتا کہ ظلم ہو لہذا ہمیں دیکھیں باریک باریک چھوڑی چھوڑی چیزیں ہیں مگر ان سے ہمیں بہت زیادہ پرہیز کرنا چاہیے کسی کو خوش کرنے کے لیے خدا کو ناراض نہ کریں بلکہ خدا کو خوش کرنے کی ہمیشہ کوشش کرتے رہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کبھی کبھی جب ہم قرض لیتے ہیں اور جس سے قرض لیا ہے جب ہم اس کو واپس کرتے ہیں تو چونکہ جب انسان قرض دیتا ہے تو اس کو بھی ثواب ہے اب جس نے قرض لیا ہے اور واپس کر رہا ہے تو اس کو ثواب کیا ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ قرض جو مقروض اپنے قرض خواہ کو واپس کرتا ہے ایک ہزار سال کی عبادت ایک ہزار غلام کو آزاد کرنے اور ایک ہزار مرتبہ حج اور عمرہ بجالانے سے بہتر ہے بہتر ہے یعنی بس یہی نہیں کہ ایک ہزار عمرہ اور حج کرنے کے برابر نہیں بلکہ بہتر ہے لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ہر صورت میں جن جن لوگوں سے ہم نے قرض لیے ہیں جو وقت ہمیں دیا گیا ہے اگر ہم اس لائق ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے قرضوں کو ادا کریں یقیناً یہ ثواب بھی ملے گا پھر ہم نے جس سے قرض لیا ہے اس کا ایک حوصلہ بڑھے گا کہ یہ بندہ خدا انہوں نے وقت پہ واپس کیا لہذا ہم دوسروں کو بھی دے سکیں گے لیکن اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو پھر قرض دینے والی کی ہمت ٹوڑ جائے گی پھر وہ کسی اور کو اس طرح سے مدد نہیں دے سکتا لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم جن لوگوں سے قرض لیے ہیں اگر اس لائق ہو گئے ہیں کہ ادا کر سکے تو بہت جلدی ہمیں ادا کر دینا چاہیے السلام علیکم ورحمت اللہ